گوادر سٹیڈیم کی خوبصورتی کی تعریفیں آئی سی سی لے کر انٹرنیشنل کرکٹ سٹارز نے بھی کی اور آج گوادر سٹیڈیم کے اندر ایک خوبصورت کرکٹ میلا سجایا گیا اور اس کا تمام تر کریڈٹ بلوچستان گورنمنٹ کو جاتا ہے ڈی سی گوادر کو جاتا ہے لیکن گوادر ڈیولپنٹ آتھارٹی جو ہے وہ ان تمام جو خواب جو دیکھا گیا تھا اس کی تعبیر کے لیے دن رات محنت کریے اور میرے ساتھ ڈی جی گوادر ڈیولپنٹ آتھار شازیب خان کاکٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں شازیبی سب سے پہلے آپ کا تو کیونکہ یہ ہوم سوال ہے اس کی خوبصورتی نے آپ کو کتنا اٹیکٹ کیا ہے نہیں ایکیشلی ہمیں یہ اس کا کوئی باطل کا تو ہمیں ادازہ تھا کہ اس کی بیکڈراب میں خوبصورت ہوگا لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن سے کافی اوپر ہے یہ آج آج اس اس گرونڈ میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ پی سی بی نے کہا کہ بلوچستان کی ٹیم کے لیے قیدی عظم ٹروفی کا یہ ہوم گرونڈ بنے گا اس کی وکرٹ کو بہتر کریں گے مزید ہلپ جائیں گے اس میں کن کن چیزوں کو آپ مس کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں ایز ایک کرکٹ فین ایز ای ڈی جی کے یہ ایک دو سال تین میں آپ میں کور کریں اور یہ مزید بہتر ہو سکتا اور یہاں پر میں چیز آ سکتے ہیں وسیم صاحب سے بات ہوئی جو سی ایو ہیں پی سی بی کے تو وہ ہمیں ٹیکنیکل انپوٹ دیں گے اور اپنی ٹیم بھیجیں گے پھر ہم ان وہ وہ ان کی ٹیم ہماری ٹیم اور جو کنسلٹنٹس ہیں وہ مل کے پھر اس کا ایک ہم ایک ایکسپینشن پلان کریں گے اور اس کے علاوہ آپ نے اور سی ایم صاحب نے مل کے لیے اس کے لیے انیشیٹیو کیا کیا چیزیں انوز کر رکھی ہیں پلان کر رکھی ہیں اس میں تو ساری ایکسپینشن ہے نا اس کا سائز بڑھانا ہے پرولین اور یہ سیٹنگ ارینجمنٹ انہانس کرنی ہے اور پچز ہیں فلڈ اور پاکستان کی پکچر کو پوری دنیا دکھانے کے لیے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں we are grateful to all of you people آپ لوگ یہاں پہ آئے celebrities ہیں ہمارے federal ministers ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آیا جایا کریں ہم تو ایک ہم تو ایک طوریس دسٹینیشن سمجھتے ہیں آپ لوگوں کا یہ گھر ہے اب ایک دم سے دوہزار اکیسے گوادر میں تمام ایکٹیوٹیز تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس کی جو گروتھ ہے آپ اس کو فیوچر میں مزید فاسٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مطلب یہ صرف آگے جا سکتی ہے اس کی گروتھ پیچھے نہیں ہو سکتی یہ میں اس کی آپ کو یقین دہا نہیں کراتا ہوں شاہزیب خان کاکن کے آپ نے گفت کو سنیا انہوں نے کہا کہ گوادر کی جو گروتھ ہے اور جو یہاں کی جو ترقی ہو رہی ہے یہ مزید بڑھتی جا رہی ہے اور اس کرکٹ نے تو اس کو مزید اٹھا دیا ہے